جہن دوستو اگر آپ نیٹ اور جی ایر ایف کی تیاری کر رہے ہیں پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اور آخر کوششن کی پرکرتی میں کیا بدلاؤ ہو رہا ہے کیا پریورتن ہو رہا ہے ان کو سمجھنا بہت ہی جروری ہے اگر آگے آپ ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پریورتن کرنا ہوگا اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تب ہی ریزلٹ ہو شکتا ہے نہیں تو باروار جو ہے سمسیائی کریٹ ہوگی تو ہمارے سامنے کچھ پرشن ہے پچھلے کلاس میں ہم نے ایک سے لے کے چھتیش تک جو ایوننگ سپٹ کا سوال پوچھا گیا تھا یو جیسی نیٹ میں پانچ مارچ دوہجار تیش کو اس کی چرچہ کی تھی آج چھتیش سے آگے کے پرشنوں کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں اور آگے ہماری رن نیتی کیا ہونی چاہیے اگر آپ رن نیتی کے حساب سے پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ ریزلٹ اس وار جون میں لینا چاہتے ہیں تو ایک بار جرور کلاس سے جرے اور نئی رن نیتی کے تحت پڑھنے کا پریاس کریں چاہے وہ نئے سٹوڈنٹ ہو چاہے پہلے سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہو کلاس لے کر پرانی یادوں کو بھول کر اب نئے طریقے سوہے میں پڑھنا ہوگا کیونکہ اب پرشن کی پرویرتی بلکل یو جیسی نیت اور جی آر اف کی چینج ہو رہی ہے اسی کے انوصار ہمیں بدلاؤ کرنا ہوگا تو چلیے ہمارا پھر سے نیا بیچ بھی شروع ہو رہا ہے اگلے ویک سے تو چوبھی بچے کلاس لینا چاہتے ہیں وہ جرور میسیج کریں اور جرے اب سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو سوال پوچھا گیا تھا بھارت سماز میں ایک دوند تو کرم اور سنیاز کو لے کر ہے دوسری پرویرتی اور نبیرتی کے بیچ اور تیسرا شورگ اور نرک کی کلپناوں کو لے کر ہے یہ کہتا ہے ایک اپیوکد کتھن کس پستک میں ہے جب سنسکریتی کے چار ادھیائی آپ پڑھیں گے تو شروع میں ہی یہ دنکر کے جو ہے سنسکریتی کے چار ادھیائی ہیں ان کے شروع میں ہی ان باتوں کی چرچہ ہے کہ بھارتے سماز میں ایک دوند تو کرم اور سنیاز کو لے کر ہے دوسرا دوند جو ہے پرویرتی اور نبیرتی کو لے کر ہے اور تیسرا شورگ اور نرک کی کلپناوں کو لے کر ہے تو یہ جو سلیوش میں سنسکریتی کے چار ادھیائی لگا ہوا ہے وہیں سے ہے ڈسکریپٹیو سے ہے اگر آپ ڈسکریپٹیو وے میں ساہت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جرور کلاس سے جڑیں اب ہمارا کلاس ڈسکریپٹیو وے میں بھی ہی چلنے والا ہے جو ہمارے بھی چھاتر ہے ان کو میں کہنا چاہوں گا کوسچن کی پرویرتی دیکھ رہے ہیں اب ہمیں ڈسکریپٹیو وے میں پڑھنا ہے اب سوال ہے ٹھکری بابا نملکت میں سے کس سنگرہ میں سنکلت ہے یہ تو آپ نے پڑھا ہے اسمرتی کی ریکھا میں جو ہے ٹھکری بابا سنکلت ہے بہت ایجی سوال تھا یہ اسمرتی کی ریکھا میں ٹھکری بابا سنکلت ہے اسمرتی کی ریکھا جو ہے ٹھکری بابا سلیوش میں بھی انگد بیدھا سیکشن میں لگا ہوا ہے نیکسٹ آتا ہے کہ سرد چند نے روینات کو کس کبھی کے بعد سرود تم کبھی گھوشت کیا سرد چند چاٹو پا دھیائے بڑا فیمش نام ہے بنگال کے ہے سرد چند چاٹو پا دھیائے جس پر آدھاریت جیونی ہے آوارا مشیہ وہیں سے یہاں پر لیا گیا ہے اور یہ جو ہے جو بیاس کے بعد بتایا ہے کہ سرد چند چاٹو پا دھیائے روینات ٹائگور کو کس کبھی کے بعد سرود تم گھوشت کیا ہے تو وہ ہے بیاس کے بعد بلکل سب ڈسکرپشن سے کوششن دوستو پوچھا گیا ہے اگر ڈسکرپٹیف ہوئے میں آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو جرور کلاس سے جرنا چاہیے اب کہتا ہے گوتم بدھ کے لیے جو اسطحان امروالی کا سمبت ہے وہی اسطحان میرے لیے نیٹینیا کا نیٹینیا آپ دیکھو یہ ہے یہ کس کا قطن ہے یہ تلسی رام کا قطن ہے دوستو جب آپ مردہیہ پڑھو گے سلیوش میں لگا ہوا ہے مردہیہ تو وہی سے یہ سوال اٹھایا ہے انگد بیدھا شکشن میں مردہیہ لگا ہوا ہے تلسی رام جو جینیو کے پروفیشن رہے ہیں تو انہی کے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے جب آپ مردہیہ پڑھو گے بدھ کے لیے جو اسطحان امروالی کا سمبتہ وہی میرے لیے نکیٹنیا کا ہے نیکسٹ کوششن ہے دوستو بھاشا سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ پانچ بھاشا کا سوال پوچھا گیا ہے چھٹا ہے دیب ناغری لیپی کے سمبند میں نملکھی تمہیں شتت ملتے ہیں ایسے سوال کو آپ ٹیکنیک سے بھی بنا شکتے ہیں اگر دیب ناغری لیپی کے بارے میں سمان جانکاری رکھتے ہیں تو ایسے سوال کو آپ بنا شکتے ہیں کوششن ہے ناغ lیپی سے ناغری کا نام کرن نہیں ہوا ناغ لیپی سے ناغری کا نام کرن نہیں ہوا اب اس کو سمجھئے گا دوسرا ہے دیب ناغری کی بھرنامالہ بیگیانک کرم ہے بالکل صحیح ہے بیگیانک کرم ہے ناغری میں پرچلت ہونے سے دیب ناغری نام پرہ یہ بھی صحیح ہے گجرات کے ناغر برہمنوں کے نام پر ناغری پرہ بالکل صحیح ہے دیب ناغری جو ہے دیب ناغری لپی آکچھرک نہیں ہے مطلب اکچھر والی لپی نہیں ہے غلط اکچھر والی ہے تو ہمارا آنسر جو ہے بی سی ڈی صحیح ہوگا کیا صحیح ہوگا بی سی ڈی بی سی ڈی تیسرا صحیح ہوگا جو بچہ نے بھی صحیح بتایا ہے تیسرا صحیح ہوگا ایسے سوال کو understanding way میں ہمیں پڑنا ہے اب دیکھو کہ عبدی اور برج میں کیا بی سم ہے مطلب کی کیا انتر ہے عبدی اور برج میں انتر کیا ہے پہلا شوال ہے عبدی جو ہے پوروی بولی ہے بلکل صحیح ہے جبکہ برج پچھمی بھی ہندی ہے پوروی ہندی ہے پچھمی پہلا صحیح ہے سارے میں پہلا ہے دوسرا عبدی میں اے اور او سور کا اچارن اے اور او روپ میں ہوتا ہے کنٹو برج میں یہ سور اے او کے روپ میں اچارت ہوتا ہے بلکل صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے دھونی کے اسطر میں پڑ بھی عبدی آکارانت ہے جبکہ غلط اُلٹا انہوں نے لکھ دیا ہے اس لیے یہ غلط ہو گیا عبدی عبدی میں چھتی پورک دری کرن کی پربیرتی ادھیک ہے برج میں کم غلط یہ بھی اُلٹا ہے عبدی میں پلنگ پدوں میں وا پرسر جرنے کی پربیرتی ملتی ہے جبکہ برج میں ایسا نہیں ہے بلکل صحیح ہے تو ہمارا جو ہے اے بی اور ڈی آنسر ہوگا اے بی ڈی اور آنسر ہوگا بھاشا شکسن میں ان سب کو ہم لوگ پڑھیں گے اور اسی پربیرتی کے انشار پڑھیں گے اگر کوششن اور ایک چیز اور دھیان آپ رکھئے اب ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی تیاری الگ ہو گئی اور نیٹ کی تیاری بلکل الگ ہو گئی دونوں کی تیاری اب ایک نہیں رہی ہے یہ بات بھی گانٹ کر کے باندھ دیجئے کہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی چاہے کے بی اش کے دے نبو دے کے دے ڈی ایس اس وی کے دے ان کے کوششن کا پیٹرن الگ ہے اور یو جی سی نیٹ کا پیٹرن بلکل بھی الگ ہے ان چیزوں کو آپ دھیان میں رکھئے تو جہدہ فائدہ ہوگا مجھے پتا ہے آپ میری باتوں پر نہیں چلو گے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کہتا تو بہت کچھ پچھلے دس سال کے ایکسپریئنس پڑھانے کے ایکسپریئنس سے خود میں نے پندرہ شال آئیس کا منس آئیس کی تیاری کی ہے اس میں سے کچھے منس لکھا ہے وہاں بھی ہندی لٹریچر میں نے پڑھا ہے اور ان کی پرکرتی کو دیکھتا رہا ہوں اگر آپ ہماری سجھاؤں کو اگر آپ مانیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا اگر سجھاؤں کو نہیں مانیں گے تو باہر بار آشفل ہوتا رہے گا اسی لئے اب جو ہے ایک نئے رن نیتی کے تحت پڑھئے ایک نئے پیٹرن کے تحت پڑھئے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اب لائن ہے پڑھو جی تم چندن ہم پانی یہ بہت فیمس رہی داس کا لائن ہے آپ نے پڑھا ہے مطلب یہ سہی ہوگا جس جس میں ہے یہ تین میں ہے آنسر پر نہیں آئیں گے کبیر پڑیچائیت چائی میں انت داس نے کبیر کے بیکٹیت اور جیبنی کے ساتھوں کے شمبند میں اُلیخ کیا بلکل صحیح ہے اسے بھی آپ جو بھکتی کال پڑھتے ہیں وہاں پڑھے ہیں کہ جمبھنات کا جنب تلوہ بیکہ نیر میں ہوا تھا جمبھنات کا یہ بھی گلت ہوگا بیکہ نیر میں نہیں ہوا تھا الک دریبہ کا سمبند نہیں بلکل نہیں ہے نیرنجنی سمپردائے سے دادو کی سمک رچناوں کا شنکلن انگ بدھو نام سے رجب نے کیا ای بلکل بھی شہی ہے تو ہمارا آنسر اگر ہم اے بی اور ای ہوگا پہلا پڑھو جی تم رہیداش ہے انتانند اور یہ انگ بدھو یہ سب ہم نے پڑھا ہے جو ابییکٹیف سیکشن پڑھا ہے وہاں پر بھی اس کو ہم نے دیکھا ہے اس لائن کو تو اس لائن کو ہم اگر انڈرسٹینڈنگ ہوئے میں پڑھیں گے تو بلکل صحیح ہمارا ہوگا ای تو بلکل صحیح ہوگا الگ دریوا کا شنکل بلکل نرنجنی شمپردائی سے نہیں ہے تو اے بی اور ای ہو جائے گا نوٹس کو بھی آپ پلٹ سکتے ہو دیکھ شکتے ہو پیٹرن کو چینج کرنا پڑے گا اب دیکھو یاترہ ورطانت پوچھا گیا ہے اگر یاترہ ورطانت کو بھی اچھے سے آپ کو پڑھنا ہوگا ایک چیز اور آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں پر کہ یاترہ ورطانت کا description لے رہا ہے تو famous یاترہ ورطانت کا description لے رہا ہے ایسا نہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی پوچھ لیا جو famous ہے اسی کو جیسے موہن راکیش کا یاترہ ورطانت ہے آخری چٹان تک میں دکشن بھارت کے جیون کو ریکھ انتقرط کیا ہے بلکل صحیح ہے یہی کیا ہے اب دیکھیں گے ایک اس میں دو ہے یا تو پہلا ہوگا آنشر یا تیسرا ہوگا دوسرا رگو ونس کی ہری گھاٹی میں راچی ہجاری بھاک کے آس پاس کے پردیش کا چترن ہے بلکل صحیح ہے تیسرا کہ گگن گیل کرت آباک میں پچھمی گھاٹی کا چترن ہے گلت ہوگا نگارجون کو نگارجون یاتری کے اپنام سے نگارجون نے گھومک کر ساستر نام پستکو کی رچنا کی ہے الگ سے انہوں نے گھومک کر ساستر کی رچنا نہیں کی ہے اور نرمل ولما کی یاترہ بیٹان چیروں کی چاندنی میں آئس لینڈ کا علیک ہے تو ہمارا آنسر A B اور E ہوگا A B اور E کس میں ہے تیسرے میں ہے A B اور E تیسرے میں ہے تو ان کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے اور بنانا ہے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ descriptive way میں ہی ہے ناتک سے سوال پوچھا گیا ہے تو میں یہ ہی کہتا ہوں کہ ہمیں descriptive way میں understanding کے ساتھ پرنا ہوگا اگر آپ نیٹ دینا چاہتے ہیں تو جب تک understanding کے ساتھ نہیں پڑھیں سوال آپ سے نہیں بنے گا یہ fix ہے تو ہمیں descriptive way میں ہی سوال کو پڑھنا ہے اور سمجھ نا ہے اب سوال ہے ناتک اور رنگ منج سے سمجھ نمیل تتھو پر بیچار کیجئے ناتک اور رنگ منج کے شم بند میں پہلا ہے اسک کا ناتک قید کافی منچت ہوا جس کا پریوردت نبین روپ کے بعد لوٹتا ہوا دن نام سے پرستوت کیا گیا بلکل صحیح ہے یہ لائن اب دوسرا ہے پران قطح کا آدھنک پریوگ جگدیش چندر ماتھر کا پہلا راجہ میں اتینت سرجنا آتمک روپ میں ہوا ہے بلکل صحیح ہے سرجنا آتمک روپ میں ہوا ہے اور اسی میں نہروں کے جیوان چرطر ہے پرساد کا ناتک اسکند گفت نہیں ہے تو سی تو کبھی ہوگا نہیں جس اپسن میں سی ہوگا وہ نہیں ہوگا تیسرا میں سی ہے تو بلکل بھی نہیں ہوگا پرساد کا ناتک دھروب شوامنی اور بھوبنیش شوار کا ناتک پرتی تو یہ بھی صحیح ہے تو تین صحیح ہوگا ہمارا یہاں a b اور d اس لیے ہمارا یہاں پر دوسرا آنسر ہوگا تو یہاں پہ ہمیں understanding best ہے objective best کم ہے understanding best جادہ ہے اب repo تاج کے سندر میں پوچھ دیا کہ repo تاج کیا ہوتا ہے اب سوال ہے repo تاج انگریجی سبد کے report کے سمان آرثی سبد report آج ہے بلکل صحیح ہے اب اے تو صحیح ہوگا ہی تو یہ انصر یا تو پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا یا دوسرا ہوگا اسی دونوں میں ہوگا اس کی رچنا بیدھا کا پرثم بشید کے شمع ہوا تھا نہیں ہوا تھا بلکل رہی ہے پہلا صحیح ہے تیسرا صحیح ہے اور جو ہوگا ہندی میں لیپو تاج پرمپرا دیکھو کہتا ہے ہندی میں لیپو تاج لیکن پرمپرا سبدان سی چوہان کے لکشم پورا رپاب سے پرارمب ہوا ریپو تاج پرمپرا کا جو شروعات ہوا رپاب سے ہوا ہے بلکل صحیح ہے رپاب سے یہ دربھک یہ بھی نہیں ہوگا تو ہمارا آنسر جو ہوگا A C اور D ہوگا دوسرا ہوگا A C اور D دوسرا نیکشٹ قتھن کی اور چلتے ہیں اب دیکھو نملکت قتھنوں پر بیچار کیجئے کہتا ہے نئی سمکشہ ہم لوگ پڑھا ہے نرپکش استت کو شوکار کرتی ہے اب یہاں پر سوال پوچھا ہے نئی سمکشہ نرپکش استت بلکل صحیح ہے کسی کے ساپکش نہیں ہو کر نرپکش نرپکش استت کو شوکار کرتی ہے نئی سمکشہ کا عرب انیشمی شدی میں بریٹین میں ہوا اس کا سر پر پر یو ایل ایل ایلی 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 مط ہے کہ برطمان کے روپ کو مریاد نہیں کرتی برطمان بھی اتیت کو پر بھاویت کرتی ہے نیکش ہے ایلی 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 ڈسکرپٹیو ہوئے ہم نے پڑھا ہے کبیتہ میں بھاونا کا اس تھان پر کتھانک کو مہد دیا ہے گلت ہے بھاونا کو مہد دیا ہے انہوں نے تو ہمارا جو A C اور D ہوگا آنسر کیا ہو جائے گا پہلا ہی ہوگا A C اور D تو یہاں پہ ہم لگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم descriptive way میں پڑھنا ہے اس لئے میں descriptive way کا next week سے بیچ شروع کر رہا ہوں اگر آپ نیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہے اور نیٹ ریال میں نکال نا چاہتے ہے تو کلاس سے جرور جریے اور descriptive way میں ساہت کو پڑھئے چاہے ناٹک ہو کہانی ہو یا کوئی بھی section ہو اب دیکھئے کہ بیمب اور پرتیق سے سمبند سوال پوچھے گیا ہے بیمب اور پرتیق topic ہی ہے بیمب اور پرتیق تو اب بیمب اور پرتیق سے related پوچھا گیا ہے تو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا بیمب کیول سنکیت کرتا دوسرا بیمب کسی اپرستوت بستو کا مانسک بکل پروپ ہے بیلکل صحیح ہے بیمب کسی بستو کا مانسک بکل پروپ ہے تیسرا ارث کی اسپشتتا کے سمانی بھاؤ سمپریشن میں تیجنا بیمب میں پرمک ہات رہتا ہے بیلکل صحیح ہے تیسرا ہے کہ بیو بیو سمبید ناؤ کی بی چناؤ کی پرکریہ کا گیان پرتیق بیدھان میں شمب نہیں ہے پرتیق بیدھان میں شمب نہیں بلکل ہے پرتیق بیدھان میں بیو چیزوں کا ہم چناؤ کرتے ہیں کہتا پرتیق دوارہ پڑھائے سکشم اور بششت انوبھوتیوں کو سہج گرائے بنانے کا پریتن کیا جاتا ہے بلکل صحیح ہے تو ہمارا جو یہاں پر آنشر ہوگا بی ہو جائے گا سی ہو جائے گا اور ای ہو جائے بی سی اور ای آنی دوسرا آنشر آنی کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اب ہمیں ساہت کو ڈسکرپٹیو وے میں پڑھنا ہے کیونکہ انٹی اے نے جو ہے ساہت کے شوروپ کو بدل دیا ہے جب شوروپ کو بدل دیا ہے تو ہمیں بھی بدل کے پڑھنا ہے اسی لئے میں نیا بیچ بھی شروع کر رہا ہوں آپ سب جرور نئے بیچ سے جرے اور رزلٹ کو ہنڈیڈ پرسنٹ فکس کرے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا دھنیواز جائن